سلام علیکم گائر اس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکرات رہیں میں نام رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفری قبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سپرائز بائے پاکستانی ہندوز تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں ہمیں ان کے بولروں کے نام بھی نہیں بتا ہوں گے اور ہمیں رہتے پڑے یوزی چاہل یوزی ویندر ہی نہیں ہوں گے یوزی نگنم بھی بتا ہی نے ہمیں بتا ہی نیزی بولر کو نے دوستو سوالگت آپ سبھی کے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کنری سے اور ہم ہے فیلال بینین میں which is a country in west africa ported by dougo in the west در سے اپنے کالائز ہے east میں اس کے ہے نائجیڈیا north west میں اس کے برکینا فاسو اور north east میں اس کے انجیجر اور بنین جو country ہے نا اگر آپ دیکھو گے map پہ تو یہ ساہیڈ ریجن کے بلکل نچے آتی یہ ساہیڈ ریجن کے ہے ساہیڈ ریجن بیسکلی ایک transition region ہے جو کہ north africa کی deserts کو separate کرتا ہے ایفریکہ کے نچے والے semi-arid سوانہ کو وہ پڑتا ہے ساہیڈ ریجن اور اس کے بلکل نچے ہے بنین میں آگیا main road پہ ادھر سے اپنے کو کوئی بائک لینی پڑے گی لے گے sim card لینے جانا ہے کیونکہ آج میرا پہلے دینے میرے پاس کچھ بھی نہیں آب ہے south میں بنین کی ارلانٹی کوششن پڑتا ہے اور حالان کی coastline بہت لمبی نہیں ہے اس country ویسے وچائن میں لمبی ہے لیکن mostly جو بھی لوگ انہیں اس country وہ south کی طرف ہی رہتے ہیں سمودر گنارے coast پہ اور اس کی officially capital تو ہے port نہ ہو لیکن اپن جیدر ہے وہ ہے خودنوں اور actually دیکھا جائے نا تو mostly administrative buildings اور chief port جو ان کا وہ خودنوں میں ہی ہے اس کے علاوہ ان کی large city most popular city اور economic capital بھی کتنو ہی ہے جیدر اپن فلال ہے اور mostی لوگ بھی اس کے roundی سنٹر ہے بنین کنٹری اگر ہم بات کریں تو کوئی بہت بڑی کنٹری نہیں ہے یہ بنین کا ایری ہے لگ بگ ایک لاغ چودہ آر سکوئر کلومیٹر اور population کی بات کریں تو لگ بگ ایک پوئین تین کروڑ سے تھوڑی زیادہ فلال سمکار دینا ہے تو کوئی بائک رکھواتے ہیں ایمٹین کمپنی آپ پہ چلتی آنے میں دیکھا ہے اس کا سمکار ہم کھریت دیں گے اب یوں نہیں بتا کیا ڈیفرینشیٹ کیسے گرے ہی کون سا بائک والا ٹیکسی کا ہے کون سا بیسی اپنے کام سے جانا لگ رہا ہے میں سرویس لے میں کھڑا ہوں شاید مجھے 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 مین روڑ پہ جانا پڑے کیونکہ در تو کوئی روک نہیں رہا بتا نہیں یار میں نے سنا تھا بائک والے جاتے رہتے ہیں یہ ہے شاید مجھے 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 موقع موسیقی 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 لیکن صدق کنارے بائک والے لے جا کے مرے کو ان ریڈی والا کے پاس رہو گئے یہ تو سمکار دی پیشتے سیدھا نا پاسپورٹ دیکھا نا دوس میں تو گرشف نا پاسپورٹ ہو گرہ سب لائے دا انہوں نے سیدھا پیشتے دو ہزار سیفہ مانگے اور دو ہزار کا سمکار ایک شکنگ انتر اس کا نمبر بھی ہے سمکار بھی رہا ہے اور پھر انٹرنیٹ کے لگ سے پیکس کا میں سکرین پہ لگا دوں سکرین شوٹ تو میں نے چار ہزار سیفہ میں انٹرنیٹ کا پیشتے لیا جیسے مجھے تین پوائنٹ ساتھ جی پی ملا تھوڑا سا مہنگ ہے کمپیر کرے تو اور جگہ اسے اجھر انٹرنیٹ پر ٹھیک ہے ایر دو میٹے میں پناہ کام ہو گیا بائک والا بھی میری بیٹھ کر رہا ہے ہم ساتھ چلے جائیں گا آکے جاں بھی میرے اٹی ام سے پیسے نکلوانا ہے دو دھار سیفہ یعنی کی انڈیا کے ہوئے شاید دو سو سٹی روپے گری دو سو سٹی میں مجھے سمکار بھی لیا اسے سمکار بھی کی مستی اس میں انٹرنیٹ الگ سے تھا انٹرنیٹ کا میں نے الگ سے چار دھار سیفہ کاری چارج گا لیا تین پوڑ ساتھ جی پی سامنے میرے ایم ٹی اینگ دا افیشیل دفتر لیکن دفتر سے نا لے گے باہر ہم نے یہ تو ریڈی لگو ہے ان سے لیا اب بھائی میرے کو نکلوانے گا ٹی ایم سے پیسے میں بلدہ ایکو بینک لے چل میرے کو بھائی ایکو بینک کی بھائی افریق کاؤ تو ایکو بینک پیسے نکلوانے کے لئے کیونکہ وہ ایکسٹر چارج نہیں لیتے پاکی سارے بینک ایسے ہی ہے بھائی پتا نہیں کتنے پیسے کٹتا ہے سب سے سیف اوپشن ہے ایکو بینک اس سے نکلوائے گا اچھے بات ہی ہے ٹھیک بھائیوں کو تھوڑی سی ہلی شابتی تھے تھے تھوڑی سی تو کام چل گیا سیم کرتے ہیں میں بڑھنا بہت پریشانی ہوتی ہے میں فرنس گئے ایک سب سے نہیں رہانتا ہے ایک رہانتا ہوں وہ سمارسی اور آم دور پہ فرنس پی کی کانٹریز میں لوگ بلککل بھی نہیں سکتے بلککل بھی پر یہ شاید نا یہ دیریہ کے نزدیک لگتا ہے نا اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سوڑی بھوڑ Give me two minutes I'll be back Yeah yeah ڈی کو بیند اپنا کار ڈال دی ہے دوستو میں نے اندر پر جیسا میں نے پہلے بتایا دی ہے یہ کیا کرنسی ہے West African Frank دوپن نہیں کروا لیتے دو لاکھ نہیں کروا لیتے دو لاکھ دو لاکھ پہلی باری میں بینہ کسی اصل کے اپنے پیسے نہیں کر گئے بس نوٹ پورا نے دی ہے سنگل میں تو نئے نوٹ نہیں کرتے ہیں چلو کوئیں یہ بھائی دو لاکھ لیتیا کے اٹھا اسٹیز آپ جاؤں گے بھائی آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں نے دینے پیسے بھی نکلوا ہے تو دراصل میں آپ کو بتا دوں West African Frank جو کرنسی ہے یہ West Africa میں 8 دیشوں میوز ہوتی اور 6 دیشوں میں ساید Central African Frank میوز ہوتی ہے اب یہ جو 8 دیش ہیں اس میں سے میں سبھی سبھی دیش جا چکا ہوں جیسے کی سینگل مالی اور آئیوری کوشت گینی ویساو ٹوگو بینن صرف آپ میرے دو دیش اور بچ رہے ہیں جو کی ہے پورینا فاسور نیچے وہاں پہ بھی یہ گرنسی ہوتی ہے اور کبھی نہ بھی تو وہاں جانا ہی ہے کیا پتہ اسٹریپ پہ ہے کیا باد میں تو پڑے رہیں گے جب بھی جائیں گے کبھی نہ بھی کام ہی آئیں گے پیسے یا کیا پتہ یہاں پہ یہ امرزینس ہو جائے لوکل کیش آئیفریکہ میں ممیشہ اپنے ساتھ رکھو US ڈالرز رکھو یوروز رکھو لوکل کیش رکھو کیونکہ میرے پاس یوروز نہیں ہے US ڈالری پرہ پر ہلوز ختم ہو چکے تو کسے ہمیشہ ایفریقہ ایم بھائی کسی اس کینگ کچھ نہیں باتا کھاں پہ کارٹ چلتے کھاں ہی چلتا اسی لئے میں نے اپنی سیفٹی خیلے زیادہ کسے لگا آگے رکھ لیا اب چلتے ہیں کئی آس پاس ان کی کوئی شٹوری کیا مولیمنٹل سائٹ ورش بھائی کو کہتے ہیں الویدہ کہا کہ کہ اس نے بائی پہ گمایا مرسی بہکو برہدر آام آہ اکی چلو بھائی آمی یہ چیز بھائی آمی یہ چیز بہت اللہ لڑکا ہے پچھے کردی از اللہ لڑکا ہے اللہ بھائی آلوو رکھی کہ خیل Oakland چلو چلو تطورہ یہ انکہ ہے جو سامنے آپ کچھے ڈرل دیکھ رہے ہو کتھےڑرل دے نوتری دیم ہے ساید یا اترتے اپنے بہت کے یا سفینیش برہ در یہ ہے بھائی کتھنو 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 بیننگ کا ایک مرکہ لسے سب سے پوپولر کتھنو یہی ہوگا کافی پویتر سائٹ ہے کتھولکس کے لیے کتھولکس ترد ہے اور سائٹ ہے انہی سوارا منا تھا ارلی 20th سنچوری میں سندر ہے مرکہ بہتر ہے مرسی کا مطلب ہوتا ہے thank you بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے مطلب بہتر ہے thank you so much چاہے گران مرسے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے میں آرہ بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے یہ ریٹ ہے آگے کن لو ڈیوائیٹ ساتھ پوئنٹ تین سے سوا ساتھ سے ایک سال کی ایک سیشن لیو پہنچ ڈھرم ایک سال پہ ایک باری گئے ایک میڈیٹ چاہی سیزار سوڑے پاس سوڑے پہ سیزار سٹوڑنٹ ریٹ سیزار یعنی کی چاہ سال پہ ایک میڈے گئے کئی بار تو ہی تکھا لگتا ہے اپنے کلی لو میں سے خریدتا ہے یہ وہاں پہ تھا یہ پچپنگ ہزارگا یہاں چوتی سیزارگا آلموست آدھے ریٹ پہ اپنے اپنے اتنا بڑا سوڑے ریٹ پہ کل اوہدر ساہت 35 زامنٹ نائیرو ٹیک کا بائی میں جب میں ایدھر ساڑے ساتھ بجورو سٹینگ میں ایک تم کھلی پڑا تھا اور اب اگر آپ جب دیکھو تو جب میں بہت ویڈو رکھی ہے کاران یہ کہ رحمدان چل رہا ہے اور لیٹیز لوگ بھی کافی ہے جہاں پہ جیسے ویسٹ ایپریگا باکی کنٹریز میں ہونوں لگ وہ وہ فاسٹ کر کے شام دورہ فاسٹ کھولتے ہوں گے اور شام کو آتے ہوں گے اور اس سمیں دیکھو مدلہ اب تو تھوڑی سی کم ہوگی لیکن بھائی پیک پہ سی بھیڑے سا ہی بتاؤں اب اسے آتا ہے گھرٹا پہل لے اب تھوڑی سی دوبارہ کم ہونا لے بتانی سستاسو میں نے ٹی شٹ نہیں چوڑینا کتنا پرسین نہ نکلا پوری ٹی شٹ بلکل گلی ہے پرسین سے نہیں چوڑ کے پہلی دوبارہ نکلتے جم سے واپس بار چلو بھائی چلتے ہیں یہاں پہ مل گئے اپنے کوئی انڈین بھائی بھائی نام کیا ربکہ گھٹامشوگی گھٹامشو بھائی ڈلی سے ہی گھٹامشو گھٹامشو ہی طلبہ گھٹامشو ، اچھا ہٹامشو بھائی ڈلی سے ہی اور یہ بھائی ہے جارکھنٹ سے اپنے کیا نام بھائی منیش بھائی بھائی انہوں نے دیکھ کے پتان گیا تو آکے بات کری کہ ہوا ہاں بھائی انڈین ہوں تو بات چل پڑی بھائی ہمیں بزنس کرتے ہیں ایکسپورٹ کا تو جم میں ہی مل گیا اب بھائی اتنے جنرس تھے میرے کو بھول لے گی بھی ٹیکسی سے کھان جاؤ گی ہمیں چھوڑ دیں گے تو بھائی چلتے ہیں کوئی سوپر مارکت مل ستتی ہے کولیشتہ ہیں یا دودھ لینا ہے بھائی دودھ اور کےڑے اور انڈے کےڑے مل جائیں گے انڈے مل جائیں گے انڈے اور کےڑے مل جائیں گے تو وہ دلوالو کسی سے ہی لے بھائی دودھ تھیک مل جو کوئی دکھت نہیں کوئی نہیں چلو وہ ٹیٹرہ پہ کی مل جائیں اور تو میرے میں نہیں یہ آگے بھائی ایک سپر مارکت ہی ہے کیا روشتہ آگا ابھی وقت ہوئے ساڑھ دس رات کے کھلیا بند ہے کھلیا چلو اس پہ مل جانا تھی ہے دو دن ہونڈے تو تھوڑے ہی لے لوں دس پارا لے لوں یہ رہ بھائی نٹس اس میں ہم بدام پڑ را ہوں یہ دو جار کے دو جار کے میکس ہے سارے پہ یہ فالتو کٹھاں گا موک لیا اور بدا نہیں کہ آپ فالتو کے نچ دار لکھے مطلب یہ بھائی تین سا رو پہش کے یہ بھائی ہے پانچسو کے بدام تو اس میں بھی تھوڑے ہی دیکھ رہے ہیں مردو یہ دو سوکہ ہے اگلیٹو تیٹ رہا بھائیگا اگلیٹو ہے اینڈیا سے تمہیں گے اگلیٹوپنی ہی لے بلجین ہے فرانس کی اچھائی ہے بڑیا کمپنیاں سے آلے لیتے ہیں گیتا تو لگی گا نیچرل ہوگا اس پالتو ہی ناوات ہاں یہ اس کے انگریڈینٹس ہے اول ملک ایکٹیو کلچری اسی یہ دہی لیتے ہیں سارے چیز ملے گی بھائی اپنے لوگ چلو آپ کو کمپیریشن کے لیے ریٹس دکھاتا ہوں کوئو کے اہم پہ 300 یعنی کی انڈیا کے چالیس روک ہے شاید چالیس روک ہے 300 ہے شاید چالیس روک ہے شاید چالیس روک ہے یہ سستہ کیسے اتنا نگلی ہوگا آردی چیزیاں نگلی ہوتی ہیتانچو بھائی 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 میں اس لئے اوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ انڈیاں بھیلتے ہیں وہ پھر آؤٹ آؤٹ آؤ دوائے جا کے فالتو مدد کرتے ہیں ایکسٹرا پھر مجھے بھائی بھائی فالتو ہیتنا ہو دیا بھائی ابھی مجھے بھائی مجھے بھائی سوپر مارکٹ انڈیاں دون دلیاں انڈی ہوا بھائی 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 جا تو پیسے میں اوائے دینیاں پیسے دیکھے اور دکھا کر گے گاڑی مٹھا دیا واپس باکی دانسوں بھائی دیکھا دے تو دلی میں میں دلی میں دلی میں رہا ہوں گا دلی تو یہ موتینگر سے بھائی ایک دم پڑوسی ہے ایک طرح سے ویسے تو ہی سارشوں آپ لوگ جانتے ہیں پر میں دلی بھی رہا ہوں گا کٹائی کیو کل پڑوس نہیں رہتے دے بھائی یہ رکے بھائی یہاں پہ فرل لینے کے لیے آپ نے یہاں کی کھیل ہے یہ لیفٹ میں اپنے بھائی پورٹ کتنو کا لومے کا پورٹ آپ نے دیکھا تھا ویسٹ آفریقہ سب سے بڑا اور بیزیسٹ پورٹ ہے لیکن کتنو کا بھی پورٹ بیننگی اپنے بات کرے تو سب سے مین پورٹ ہے لیکن یہی ہے بھائی کیا جب تستر روڈ ہے یہاں یہ روڈ دیکھتے تو نہیں لگ رہا بھائی افریقہ یوں لگ رہے ہیں اس کا رنوے ہے پلین گا اب ہی گھٹی ٹیک آف کرے گے بھائی چلو بھائی بھائی یہ آگیا دوستو اپنا آپارٹمنٹ یہ گیٹ کس طرح گل گیا آپ لوگوں نے پیشلی ویڈیو میں دیکھتے لیا ہوگا اپنا پیشلی نہیں دیکھتے تو ایک موک کور دے لو بھائی میں بھی تنا مینتل ہوں پانی لانا تو بھولی گیا دودھ لیا دائل لے دی گیا ساری چیزے لے دی پانی خد مورک ہے پانی تو لانا ہی گول گیا یہ سکھا رکھ دے باکی کپڑے میں نے اس باالکنی میں بھائی چاہے کتنا ہی کر دو نئی دیش میں آکے پہلی رات پہلے دن پریشان ہوتی ہے چاہے کتنا ہی پریپیرڈ ہو میں نے بھوکیوں وگرہ سب کرا لی تھی اور وہ چھوٹا سفر تھا ٹاپو سے اپنا یادک کا پر میں نے رات کو بتایا نہیں تھا ویڈیو ختم کر دی تھی یہاں پہ جب میں پہنچانا تو ہوشٹ نے میرے کو بتائی کی وائی فائی کی پاسے ایلگ سے لگیں گے بجلی کی پاسے لگیں گے اور جو بجلی ہے نا اس کا یہاں پہ ایک چھوٹا میٹر سا لگا ہے ویڈیوائیس چی ہے اس دیوائیس میں آپ کو ریچارج کرنا پڑے ہے جیسے آپ موبائل میں کوپن سے ٹاپپپ نہیں کرتے یا پھر ویسے موبائل اپنا ٹاپپ پیار ریچارج کرتے ویسے ہی ساں پہ ہے جیسے ہی آپ کی اس میں بیلنس ختم ہو آپ پورے گرگی بجلی اس دیوائیس سے کنیکٹی ہے اس میں آپ کو ٹاپپپ کرنا ہے بلنس ختم پورے گرگی ریٹ سری جائے گی یہ اس میں مطابق کی انکلودیٹ نہیں ہے بکینگ میں مجھے ٹاپپپ کرنا پڑے گا اور بللا ویفی بھی انکلودیٹ نہیں ہے اس کا ٹاپپ کرنا پڑے گا مانگم کیتنے پیسے وہ ویفی کے اور اس کے تو بللا ویفی کے دس ہزار شیفہ گوست بللا اللہ یانک انڈیا کی چودہ سو روپے صرف ویفی ایک سیسے کرنے کے اس اپارٹمن میں جس کے میں ایک رات کے چار ہزار اوڈٹی دے رہا ہوں میں نے دو رات تھا ایک رات اوڈ اٹسٹینڈ گرا لیا بارہ ہزار روپے میں تین راتوں کی دے رہا ہوں پلس وائفائی کی پیسے لگ سے جو کی چودہ سو بڑے اور جو بیجلی ہے بیجلی بولا جیتنے آپ اس کے اوپر ہے بولا لیکن پاچ ہزار کا تو کرا ہو پاچ ہزار سیفہ انڈیا کے ساتھ سو روپے ساتھ سو روپے میں یہاں پہ کتنی اوڈٹس ملتی شاید باتیس یوڈٹس ملتی جیسا میرے ہاتھ ہے تو میں نے پاچ ہزار سیفہ دیئے انہیں انہوں نے ٹاپ اپ کر دیا اس میں اب میں نے ساری لائٹے پنکھیں بند کر دیا میرے کو پتا تھا کہ یہ فالتو یوز نہیں کرتا اور میں ایک لوتا جنہاں روکنے والا کوئی اور انسان ہے بھی نہیں جو بھیجلی فالتو یوز ہوئی نہیں رات کو میں اپنے کمرے میں جاگے لائٹ بند کر کے پنکھا ایسی چلا کے سو گیا اور ایسی بھی بیچ بیچ میں بند کر دیا ہوں کر دیا ایسی تھا اب جب میں نے دیکھا دوں اس میں یونیٹی ختم ہونے والی ہے اس میں میں رکھل ساتھ اٹھ یونیٹ پچے ہی ہے بتیس میں سے تو یہ تو رات کو لائٹ چلی جائے گی جیسے اس کا ٹاپ اپ ختم ہوئے گا پورے گر کی لائٹ چلی جائے گی تو اب اسے بولنا پڑے گا کہ پھر ہی چارج گر جلدی بہت تھلا ہوں باقی بھائی گھر کافی بڑی ہے ساندھا رہے جس میں چارج روپے ایک رات کی جگہ پر اس میں ایلوی 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 کی فی اور سروس فی وہ سب انکلوڈیڈ ہے پر اکیلے جنہ کے لئے بہت بڑا ہے پر اہی نہیں ہے ٹھیک ہے آرام کر سکتے کام کرنا تھا میرے کو پر وائی فائی یہاں پہ چلی نرہا وائی فائی کے میں نے پیسے نہیں دیا میں نے اس سے آرگیو کرا مینشن کرتا ہے تیری پروپٹی پہ میں تھوڑی پندرہ سو روپے کا انٹرنیٹ کے پیسے دوں آلگ سے تو بولا چلو یہ میں نے مینشن نہیں کرکھا میری گلتی ہے مان گیا ہو اس نے وائی فائی فری کر دیا لیکن کوئی فائدہ ہے نہیں ایترنیٹ چلی نرائس دیش میں آج کوئی تارتور کٹگی کیبل خراب ہوگی جو میں نے شمکارڈ بھی لیا وائی فائی بھی ادھر فلائٹ میں جو ہے کام کریں رہا بہت گندہ چڑھ رہا ہے دس منٹ میں کوئی پیج گھڑ رہا ہے وہ بھی پھر بیج مٹک جاتا ہے تو بہت پریشان نہیں ہو اس ہو جائیسے اینیوے اب کیا کر سکتے ہیں میں تھوڑا کام بام کرتا ہوں ہوتا ہے تو کھانا بنا کے کھاتے ہیں بہت تھکا ہوں پانی نہیں ہے تو ٹونٹی کا پانی بھال کے پی کے سو جائیں گے بھائی یہاں بیٹھا تھا میں کھانا کھانے لگ رہا تھا پھر ویڈیو ریکارڈ نہیں کر رہا تھا لا ویلا ریسٹورنٹ ہے کتنو بینین میں یہاں پہ ملے پاکستان کے خوب سارے بھائی بچے اتنے سارے یہ بھائی انڈین ہے بھائی پاکستانی ہے یہ بھائی آئے راج بھائی ہے نا سر آپ کا نام راج بھائی آئی جسٹ ابھی پاکستان سے آئے تھے مرلے لے گئے پاکستانی مٹھائیا واہ بھائی بھائی مٹھائی ہوگا بھائی ملے یہاں سے اور سب سے مل کے بہت اچھا لگا یہ بھائی ہے کہا گیا وہ یہی تھا نا یہ بھائی بھی یوٹیوپر ہے بہت میرے ساتھ مستی کر رہا تھا تھوڑی سی کلیپ ہے میں ڈال دوں گا اسی ویڈیو میں آگے یہاں سب سے مل کے بھائی بہت اچھا لگا ویسے ہندوز ہے آپ کو نہیں پتا ہو تو پاکستانی بہت بڑی کمیونیٹی ہے ہندوز کی تو یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں بینین میں اور بہت اچھا لگا بھائی نے مٹھائی دی بھائی ہمیں ہمارے ہمیں کھانا ملتا ہے مرے دیش میں پورا نہیں کھائیں گے آ گیا بھائی کھانا اپنا کیسے ہویا آپ اس ہر سے ہویا ہی تانچو بھائی اور میرے کو لیا ہے آج یہاں کھانا کھلانے کے لئے تو میرا کوئی بھی پلان نہیں تھا آج ریکوڈنگ کرنا ہے کیونکہ کام بہت جاتے اور نہ ہمیں گر سے بار نکلا تھا بس جیم گیا جیم سے بھائی میرے کو لیا ہیتر کھانا کھلانے کے لئے پہلے آپ نے دیکھا ہو پاکستانی بھائی ملے ایتنا پیار دیا میٹھائی دے گے بچے آئے باتتے کریں سب سے پھر اس کے بعد بیٹھے اب ایک لڑکا اور آیا بچہ اور بولا کہ بھی آپ ہریانا شوئے ہو انڈیا میں میں بولا ہاں بولا میں بھی ہریانا شو میں بولا ہریانا میں کھا شو بچہ بولا میں ہی سار سے میں بولا آپ کے فادر صاحب کو بولاؤ تو اس کے فادر آئے اب ان سے میری بات میں بولا ہی سار میں کھا شو بولے کہ اربن اسٹیٹ سے اب میں اربن اسٹیٹ اربن اسٹیٹ میں تو میرا نانک ہے میں ویڈیوز میں اتنا کچھ بتاتا ہے نہیں اپنی پرائیوٹ لائف کے بارے میں نے بتایا میرا نانا جی ایم میں لے تھے وہ اربن اسٹیٹ میں ہی سار رہتے تھے تو ان کی فیملی بڑی فیملی ہے میرا ماما بھی بہنی سے پارشد ہے تو جانتی ہے سب تو میں نے ذکرہ کیا تو بولے ہاں میرا ماما کو میری مامی بھی انسپیکٹر ایک سائز میں ان کا نام بھی سب کو جانتے تھے مطلب ایسی بات چل پڑی پھر ماں گاؤں کو ان سا بولے ننگ تھڑا مکھا ہاں گروہ کے پاس میں اور میرا گاؤں پچھا مہ سلے مگر بولے اچھا ہماری رشتے داری ہمارے گاؤں سے ہماری بہن بیار رکھی ہے ایسی ایسی باتتے چلی گی اور کیا کنیکشن نکل گیا کئی بار تو میرے سمجھ نہیں آتا ٹرائیویلنگ میں ایسی ایسی کوئنسیڈنسیز ہو جاتے جو سوچ نہیں سکتے مطلب دیکھو دنیا کس کونے میں میں کتنی ریموٹ جگہ ہوں جہاں پہ مطلب پوچھنا ہی اتنا مشکل ہے پہلی بات تو پوچھنا ہی ٹاسک اور اس کے بعد بھی ایسی رینڈم لی کوئی جم میں بھائی ملی ان سے دوستی ہوگی ان کے درو بار کھانا کھانا ہے کہ پھر پتا نہیں کوئی پاکستان سے مل رہا ہے کوئی انڈیا سے مل رہا ہے کوئی اسار سے مل رہا ہے کوئی ایسا مل رہا ہے اگر وہ کوئی جانتا ہے دنیا وہ چھوٹی ہے ایسی سیچویشن سے پر ہی لائز ہوتا ہے دنیا چھوٹی ہے پر یوں بھی لگتا ہے کتنی بڑی ہے کتب ہی نہیں ہونے لگ رہی ابھی بھی کچھ نہیں دیکھا دنیا میں پر بار نکلتے ہیں پھر ایسی ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو صحیح میں لگتا ہے دنیا چھوٹی تو ہے لیکن جب بار نکلو گنا تب ہی بتا چلے گھر میں بیٹھے بٹھے تو بہت ہی بڑی لگتی ہے میں آیا تھا لہا ملا تو میرے کو کوئی انسیڈنس لی ایک بہت بڑا یوٹیوپر مل گیا ہے میں نے ان کو اگنور کر دیا بھی وہ میرے کو اگنور کر رہے ہیں تو گائز پلیز سپورٹ می اور ان کو بولو کہ یہ میرے کو اگنورنا ہے آپ اپنے چینل کا نام بتاؤ میں آپ کو پرموٹ کر دوں میرے چینل کا نام ہے یاتری ڈوکٹر یاتری ڈوکٹر سرچ کرو ابھی میرے کو پرموٹ کرنے آگے بھائی کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کو اگنور کر رہا ابھی میرے کو اگنور کر رہے ہیں اچھا آپ اگنور اچھا بتائیو بیش میں بیچھے رہا ہے 1 ملین یا بلین بلین پاکستانی پوپولیشن نہیں ہے بھائی 1 بلین انڈیا انڈیا کے بولتے تو تو مانوی لہتا کون سی باشے ویڈیو بناتے ہو میں چیز نہیں نہیں بناتا میں بناتا ہوں اپنے زیو آتے بلین میں بتاؤ آپ پرموٹ کر بھائی ہی ترہا کتے سبسکرائیبر بڑھاؤ گے آپ میرے بڑھاؤ گے ابھی تو کہہ رہا جو میں آپ کو پرموٹ کر رہا ہوں یار آپ میرے کو کنکوز کر رہا آپ میرے کو کنکوز ہو گیا تو یار فون تو تو لے گئے تو میری ویڈیو اڈا رہا تھا تو میں اپنی چینل پر ڈالوں گا تو میں پرموٹ ہوں گا اچھا میری ویڈیو ڈال گے اپنے چینل پر خود پرموٹ ہو دیگا آپ بھی ڈالنا اپنے چینل پر سبی کو نمستے سلام ہلو جیسری رام سستری اکال ساری چیدے بھائی میں ملا دیوک بھائی سے بنین کنٹری میں کتنو میں کتنو میں ایک ریسٹورنٹ ہے لا ویلا لونج بار ادھر میں آیا تھا کھانا کھانے یہاں پہ دیوک آگے میرے سے ملا یہ نہیں ملا میں پہلے میں نے اسے ملنا تھا اس نے میرے کو اگنور گرا میرے ساعت نہیں ملا تھوڑی دیر بعد بھائی نے میرے کو یوٹیوب پہ دیکھا تو آیا پھر بولا کہ ہم میرے کو آپ سے ہاتھ ملا پر ہم بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں بھائی انڈیا ہے نا تو میں نے کھلی بھائی سے بھائی کا سواگت کرا ہمارا دل بہت بڑا ہوتا ہے انڈیاں کا تم ہمارے چھوٹے بھائی ہم بڑے بھائی میں چلے انڈیا میں رہوں تو میں بھائی میں انڈیا میں بھائی آپ اس کے چینل پہ جوئیس نے ایک ویڈیو دالی تھی اس میں اس نے گریبوں کی بہت مدد چھوٹا سا تھا بائی پہ گریبوں کی مدد کری پھر تو خودگی بھی کری ہوگی جب ہم پہلے خودگی مدد کریں گے تو کسی اور کی کریں گے میری فوٹ اپنی فوٹ نہیں دیکھی کیا میری فوٹ اچھا دان کے پیسے میرے سے لئے تھے آپ پہ دونیٹ کے ددان کے پیسے بھائی کوئی نہیں بھائی بہت زیادہ کرے تھے پیسے لیکن جب میں انڈیا گیا تو انڈین کرنسی بہت کم ہو گے تو بھائی پھر مجھے جانتے ہو سبسکرائب کرو خاص لگ��ہ خاص کوئی خاص من زمان ہم ٹھا کوئی کی بی خاص کی لگ کر Share it again l diferença oh How many years we won we won ral under 2017 he won we won how many years foram 給 ? спас ۱ zach ۱ ۱ ۱ ۱ ایسی سی کتنے بھی ٹورنامنٹس ہوئے ہیں کتنی دفعہ جتے ہیں تم کتنی مرتبہ جتے ہیں ہم سے انڈیا سے انڈیا سے ایک دفعہ ہاں تو بس اور ہم کتنی بار جتے ہیں دس سے گیارہ بار جتے ہیں فائنل میں کتنی دفعہ جتے ہیں تم فائنل تک پہنچو گے تب جتے ہیں بھائی کو سپورٹ کرو تاکی بھائی سپورٹ کرسکے اپنے جیسو کو اور پاکستان کرکٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ اچھائیوں تک پہنچائے ہمارے لیول کیوں میں کرکٹ میں انٹریسٹ ہے تو میں چاہتا ہوں بھائی تمہاری ٹیم اچھی ہو چاہیے ہوئے پہنچے اور ہمارے سے ٹکر لینے گے تھوڑا بہت کابیل ہو پوری کابل تو کبھی نہیں ہو بھائی تھوڑا بہت کابیل ہو ہم دیکھنا چاہیے یہ تو افغانستان تھی ہے بڑا کچھ ہو رہا ہے میں اس کو روٹی مار رہا ہوں آج افغانستان سے بھی تو آرتھے شایدی ہے پیچھے چھیک کبھی آرتھے رہتے چلو تو کوئی بڑی بات نہیں دیوک پر یانی کو جا کے دیوک بریانی نہیں پریانی اور رہی بریانی تو بھلا ہی نہیں مرے دیوک پریانی کو جا کر بحسی ہو دیوک بھائی پاکستان میں کھا سے ہو بم کی پہشٹٹیلہ بھائی بہت عزیز ہی فیموس ہے پھائی کو جا کے خونو کر لو سبسکرائب کر لو کیس نام سے تیو تو بھائی ٹھیک ہے بھائی بلکل یا ایک کافی زیادہ انٹرسٹنگ vlog ہے بھائی کا اور کافی زیادہ نا وہ ایک گھوم رہا ہے زیادہ تر نا ان کو ایک مزہ بھی انہی کنٹریز میں آتا ہے جو ایک یہ ہے نا اب کافی سارے ان کے ویلوگز دیکھ لیں کب سے انہی کنٹریز میں وہ گھوم رہا ہے مطلب افریقہ والی سائیڈ یا یہ کنٹری دیکھ لیں یہ کافی زیادہ نا ادھر ان کو اچھا لگتا ہے باقی وہاں پر ایک پاکستانی انڈینز یہ ہم نے ہر جگہ ان کو دیکھا ہے کہ کافی زیادہ جتنے بھی وہ کنٹریز میں گئے ہیں نا اور وہاں پر انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو بزنس ہے نا وہ چلائے ہوئے خوفیہ طور پر جاتے ہیں یہ شکر ہے ویلوگز میں بتا چل جاتا ہے کوئی پلین بناو نکل جاؤ یار باقی یار ایک بھائی کے کافی ایک چانے والے ہیں کہ پرمویر کے نا جاب بھی مطلب کے یہ ایک تھوڑا سا نا آسلہ ہوتا ہے جب آپ خاص کر کے اس کنٹریوں میں جاتے ہیں جہاں پر ایک مشکل سے ملتے ہیں لوگ ایک اپنے ایک ریجن کے لیکن جب بھی ملتے ہیں نا اگر آپ کا کوئی فین نکل آتا ہے ایک تو وہ ایک اور مطلب کے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اب اپنا اپنا ایک محسوس ہوتا ہے تو اس لیے بھائی آج ان کو بھی ایک پاکستانی ہندو ملے ہیں جو پاکستان کے کراچی کے رہنے والے اور بھائی کے ساتھ کافی انہوں نے ناکاپ شاپ لگائی ہے اور ان کا بلوگ وغیرہ دیکھنا ویڈیو تو یہ بھی ایک فنی بھی مطلب کے ایک فین بھی کافی لکھی ہوتے ہیں جو جن کی آپ مطلب کے ڈیلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور وہ ہی آپ کے ساتھ مطلب کے کار میں بیٹھ کر چیزیں خرید دیں یہ تھوڑا زنہ کافی ایک اچھا لگتا ہے نہیں بلکہ لیکن ہیار دیکھ لو کہ کیسے وہاں پہ لوگوں نے اپنے کاروبار چلا رہے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک جو انا وہ رہتے ہیں ادھر ان کنٹریز میں دیکھو نا یہ آپ کو آر جگہ پہ تقریباً اپنے لوگ جو نا وہ مل جائیں گے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ ہی جاست ان کنٹریز میں رہتے ہیں جا کے ان کے لوگ بھی ادھر ہمارے کنٹریز میں آتے ہیں آپ دے لوگ کہ آپ اپنا ادھر انڈیا ہی دے لوگ وہاں پہ آپ کو ہر طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ مل جائیں گے چاہے کوئی رشیان ہے چاہے کوئی اٹیلین ہے چاہے کوئی مطلب ایران سے ریلیونٹ ہے افغانستان سے ریلیونٹ ہے ایک اسی طرح جو باقی یہ جو سارے افریکن کنٹریز ان کے لوگ بھی مل جائیں گے تو یہاں لہٰذا جو ہے نا وہ ایک یہ یہ سین چلتا ہی رہتا ہے تو آپ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہمارے لوگ یہ کیسے وادو آئے ہوئے ہیں جو آر ملک میں ہیں یہ آر طرح کے لوگوں کو یہ اصل میں نا آر کسی کا شوق ہوتا ہے یا کچھ ایک اپنی اربندگی اپنی اپنی سیکھی اس حساب سے لیکن یہ ہے کہ بھائی انہوں نے ایک ایک اچھا بھی لوگ بنایا اور جس طرح انہوں نے وہاں کی ایک کرنسی کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کے لیکن یہ تھوڑا سا نا کافی ہمیں اچھا ملک جو ہے نا وہ لگ رہا تھا ایک تعمل آپ کہہ لیں یا ایک کہہ لے کہ یہاں پہ سکون ایک نظر آ رہا تھا کیونکہ ایک کنٹری میلے یہ لاسٹ گیا تھے وہاں پہ تو یہ چلتے چلتے ہی ڈار رہا ہوتے تھے ڈار تو ہے نہیں کہ مطلب یہ وہ ہیں ہی ایسے تھے کہ کچھ چھین نہ لے یا مطلب وہ لڑکے یا اس طرح کے لوگ تھے لیکن یہاں پہ کافی ایک سکون اور اچھی ویڈیو نہیں ایک افریقہ کی بھائی ایک کنٹری پر آ جائیں تو دیکھو ایک چھوٹی چھوٹی کتنی مطلب کے کنٹری ہیں ان کی تو ایک ساتھ ساتھ بارڈر اور کافی ادھر بھائی ایک مطلب کے چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ایک کنٹری ان کا بھئی ایک کرنسی وغیرہ ایک قنون ان کا ایک الگ ہی ہونا ہے یہ نہیں کہ پورے افریقہ جیسا ہے مطلب کے ٹھیک ہے سیم لوگ تو ہیں لیکن ان کا ایک قنون کرنسی سب چینج ہو جاتی ہے بلکل تو کافی انٹرسٹنگ ویلوگ تھا امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئے گا اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ